بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائی کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لئے وہ ہے لینڈ ریویو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر ایٹ اور یہ ڈیل کرتا ہے کلیکشن آف لینڈ ریویو یا ذری ٹیکس کی وصولی تو ہم نے اپنے گزشتہ ویڈیوز کے اندر کافی سارا مواد جو اس چپٹر کے اندر دیا گیا ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اور آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سیل کا پروسیجر ہے جو آئیٹم طلف ہونے والی ہیں اور موویبل پروپرٹی اور تیسری چیز جو ہے وہ ری سیل اور اس کے لئے جو ریلیویٹ سیکشن ہے وہ ایک سو چھے سے لے کر ایک سو بارہ تاک ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل اپریٹ فارجسٹس کا اندر آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبری آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں آپ ٹاپک کی اوپر تو دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنا ذریع ٹیکس وصول کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ کار جو کہ قانونی طور پر اس کو حاصل ہوتا ہے وہ اختیار کر کے کسی بھی ڈیفالٹر سے وصول کر سکتی ہے تو اپنا ایسا وصول کرنے کے لیے حکومت مطلب جو طریقہ کار میک ممال کو بتائے گی ہے لینڈ ریونیو کے اندر ان میں سے جو طریقے ایک سو چھے سے لے کر ایک سو بارہ کے درمیان درج ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی جو سیکشن ڈیل کرتی ہے وہ ایک سو چھے ہے ایک سو چھے کہتی ہے پروکلمیشن آفٹر پاسٹ مورنمنٹ آر آن ریسل اس کے اندر کولیکٹر جو ہے جب کسی جائداد غیرمنکولہ کا اگر اس کو ریسل کرنا چاہے گا تو پھر اس کا اشتہار جاری کرے گا اس کے اندر کولیکٹر جو ہے وہ ریسل کا اشتہار جاری کرے گا اس کے بابت یعنی کہ اشتہار ریسل کے اشتہار جاری کرنے کی بات کی گئی ہے تو اس میں کہا کے آئے کہ اگر کوئی کولیکٹر کسی جائداد غیرمنکولہ کی دفعہ نائنٹی سکس آف لینڈ ریونیو ایڈ کے تحت اس کی جو وہ سیل ہے اس کو پسپون کر دیتا ہے یا اگر کامیاب بولی دہندہ اگر سیکسیس فل بیڈر دورنگ دی کورس آف آکشن اگر وہ ٹوینٹی فائی پرسنٹ آف آکشن امونگ ایکٹسپارٹ جمع کرانے میں ناکام رہتا ہے تو کولیکٹر اس بولی کو منصوب کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ جائداد جو ہوتی ہے جس کو فروت کرنا مقصود ہوتا ہے اس کی ریسل کا اشتہار جو ہے وہ کولیکٹر دوبارہ جاری کرے گا اس کا اشتہار دوبارہ جاری کیا جائے گا یعنی کہ یا تو اگر وہ اس کی بولی وہ جو ہے سیل جو ہے کسی جائداد غیرمنکولہ کی تو وہ دفعہ چینویں کے ساتھ اگر معطل کرتا ہے پسپون کرتا ہے یا اگر وہ جو سیکسیسپل بیڈر ہے وہ جو بولی کی رقم ہے اس کا اگر وہ جمع نہیں کرواتا تو کولیکٹر کے پاس اختیار ہے کہ اس بولی کو منصوب کر کے دوبارہ ریسل کا اشتہار جو ہے وہ شائع کرے گا اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن 107 107 اب سیکشن 107 کہتی ہے کہ کانفرمیشن اف سیل پوزیشن اینڈ سیٹیفیکیٹ ٹو بی گرانٹی ٹو پرچیزر اس کے اندر بات یہ کی گئی ہے کہ سیٹیفیکیٹ اف اونرشپ اور پوزیشن جو ہے جو سیسیسفل بیڈر ہوگا یا جو کامیاب بولی دہندہ ہوگا جو بولی کے بعد یا آکشن کے بعد کوئی جائداد خریدتا ہے بولی کے ذریعے خریدتا ہے تو جب اس کی جائداد کو کولیکٹر کانفرم کر دیتا ہے تو پھر کولیکٹر کے لئے ضروری ہے کہ اس سیکسیسفل بیڈر کو ایک سیٹیفیکیٹ اف اونرشپ اس کو جائری کرے گا اگر اس نے وہ ساری جمع رقم جو ہے وہ جمع کروا دی ہے اور ساتھ میں اس بندے کو جو سیکسیسفل بیڈر ہوگا اس کو جائداد کا قبضہ بھی دے گا دوسری بات اس سیکشن 107 کے اندر یہ کی گئی ہے کہ اگر جائداد وہ جو غیر منقولہ ہے جس کو کسی پرچیزر نے آکشن کے ذریعے اپنا خریدہ ہے اس کی اوپر اگر کوئی باہر ہے یا اس کی اوپر کوئی چارج ہے یعنی اس کی اوپر کوئی معایدہ کیا ہوا ہے یا اس کو رین دیا گیا ہے یا اس کی اوپر کوئی ٹھیکہ دیا گیا ہے اور اس میں دیگر کوئی ایسا عوامل ہے جن کو کرنا ضروری ہے تو پھر یہ جو کلیکٹر ہوگا ان تمام ان کو ریزالف کرے گا اور ان کو ریزالف کرنے کے بعد پھر ان کا جو ہے سیٹفیکیٹ جاری کرے گا یا سیٹفیکیٹ کے اندر ان کو منشن کر دے گا تیسری بات یہ ہے سیکشن 107 کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ سیٹفیکیٹ جو ہوگا اس کو پھر ریجسٹر کروانا جیسے وسیقے کو ریجسٹر کروایا جاتا ہے یا اکران نامے کو ریجسٹر کروایا جاتا ہے اس طرح اس سیٹفیکیٹ آف اونر شیپ کو جو کلیکٹر بعد از بولی اس کو جاری کرے گا آکشن کے بعد جاری کیا جاتا ہے آکشن کو کنفرم کرنے کے بعد کسی بندے کے حاک میں اگر کلیکٹر جاری کرتا ہے تو پھر اس کو ریجسٹر کروانے کی تحصیل دار کے پاس ضرورت نہیں ہوتی چوتھی بات اس نے یہ کہی ہے کہ سیٹفیکیٹ کے بالمقابل تمام جو دوہ ہائے ہوں گے یا جتنے بھی دوہ جاتا ہوں گے اور جتنے بھی کلیم ہوں گے وہ اس سیٹفیکیٹ کے مقابلے میں جو یہ کلیکٹر جاری کرے گا سیٹفیکیٹ آف اونر شیپ کسی پروپرٹی کا بولی کے بعد کسی بندے کو تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ عدالت کے اندر کوئی دوہ لے کر آ جاتا ہے تو سیکشن ایک سو سات سب کلاس فور کے تحت وہ قابل اخراج ہوگا مثال کے طور پر اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے ایک بندے کو سیٹفیکیٹ کے ذریعے زمین کے اونرشپ ملی اور دوسرا بندہ جو ہے اگر اس کے اندر کوئی انٹرانسٹ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تو وہ عدالت کے اندر چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی دیکھیں جسٹی میرے پاس میرے نام کے اٹھائی ہوئی ہے انتقال میرے نام کا اٹھایا ہوا ہے میں نے اس کو آگے منتقل نہیں کیا میں نے اس کو بیچا نہیں ہے رین نہیں دی تو یہ اس بندے نے قبضہ کرنا ہے مجھے قبضہ دلوایا جائے تو پھر عدالت کے اندر اگر وہ شاک یہ سیٹفیکیٹ پیش کرتا ہے یہ جو سند پیش کرتا ہے سند سلطانی پیش کرتا ہے تو پھر اس بندے کو رائٹ اس کے مقابلے میں جتنے بھی رائٹ ہوں گے وہ سارے ڈیسمس ہو جائیں گے اور پانچویں بات یہ ہے کہ یہ جو خریدار ہوگا جو بولی دینے کے بعد کامجاب بولی دینے کے بعد یا سکسیسفل بیڈر جو ہے یہ آکشن کے بعد جب کسی جائیدات کا قبضہ حاصل کرتا ہے تو اس کی اوپر حاصل ہونے والے تمام منافجات تمام قرائجات کب وہ اقدار ہوگا اور اسی طرح اگر وہ جگہ اس کے نام پر کنفرم ہو جاتی ہے اس کی سیل کنفرم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر اٹھنے والے تمام اخراجات چاہے وہ ٹیکس سے متعلق ہیں یا دیگر جو اس کے اوپر اکثر جد ریونیوز آتی ہیں تو وہ بندہ لائے بول ہوگا کہ ان کو ان ٹائم ادا کریں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو آٹھ سیکشن ایک سو آٹھ کہتی ہے کہ سیل آف موویبل پروپرٹی اینڈ پیریشیبل آئٹمز اب اس کے اندر انہوں نے بات یہ کی ہے کہ منقولہ اور طلف ہونے والی جہائیدات سے متعلق جو ہے یہ لینڈ ریونیو نے ان کی سیل کے کیا عقامات سادر کی ہیں تو وہ جو ہے وہ سیکشن ایک سو آٹھ کے اندر انہوں نے بتائیں اب انہوں نے کہا ہے کہ جب منقولہ جائیدات کو فروت کیا جائے گا تو اس کے لئے جو ایٹ حیزہ لینڈ ریونیو ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیون کی اندر جو سیکشن نائنٹی ٹو سے لے کر سیکشن نائنٹی سیون تک جو پروسیجر دیا گیا ہے اور سیکشن ایک سو تین سے لے کر ایک سو چھے تک جو پروسیجر دیا گیا ہے وہ سارے کا سارا اگر منقولہ جائیدات اس کو فروت کرنا مقصود ہے تو اس کو اپلائی کیا جائے گا اس کو ایڈاٹ کیا جائے گا اور اس کے اندر انہوں نے دو شرائط منشن کی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اگر منقولہ جائیدات اگر کنفرمیشن کے اوپر بیس کر رہی ہے یعنی کہ پھر وہ کنفرمیشن جو ہے اگر وہ کمیشنر دیتا ہے کسی درخواست مسئولہ پر فروت منصور کرتا ہے یا کنفرم کرتا ہے تو اس کے بعد منقولہ جائیدات فروت ہو سکتی ہے یا اس کی فروت منصور ہو سکتی ہے تو یہ پہلی شرط ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر منقولہ جائیدات کے اندر کوئی مال موشی ہے تو سیکشن نائنٹی فائیگ جو ایکٹ حاضہ ہے اس کے اندر جو دی گئی ہے اس کے اندر جو میاد ہے وہ تیس دن کی دی گئی ہے کہ جب آپ اس کو وہ کریں گے سیل کریں گے سیل کا اشتہار ایشو کریں گے اس کے تیس دن کے بعد آپ نے اس کو فروت کرنا ہے جائیدات کو تو جب مال موشی ہوگا تو یہ سیکشن ایک سو آٹھ کی سب کلاس دی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مال موشی کے صورت میں وہ میاد تیس دن سے کم ہو کر دس دن رہ جائے گی اور ان تمام مال موشی کو بکریاں کو بھیڑوں کو بیسوں کو وہ پھر آکشنیر جو ہے وہ دس دن کے اندر سیل کر کے ریپورٹ کولیکٹر کو کرے گا اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب کوئی فصل یا کوئی اجناس یا جو کوئی ایسی پروپرٹی ہے موویبل پروپرٹی ہے that is perishable اگر وہ تلف ہونے والی ہے جلد خراب ہونے والی ہے تو کولیکٹر وقتاً پا وقتاً ان کی سیل کے بارے میں وہ حکم جائے وہ صادر کرتا رہے گا اور اجناس جو جلد تلف ہونے والی ہیں اگر ان کے اور ان کے اوپر جو تمام معاملات ہیں یعنی کہ ان کو ایکٹیس پارٹ ان کو بولی ہوگی موکے پر ان کو لے کر جائے جائے گا موکے پر ان کے بولی ہوگی موکے پر ان کی قیمت مصول ہوگی اور موکے پر ہی ان کی کنفرمیشن ہوگی اور جو اکشنیر ہے ان سے رقم مصول کرنے پانے کے بعد ان کو ایک ریسید بھی گرانٹ کرے گا عطا کرے گا جو ان کا پروف آب اونرشپ ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو نو سیکشن ایک سو نو کہتی ہے کہ موڈ آف پیمنٹ فار موویبل پروپرٹی وین سیل is کنڈکٹڈ آن دی سپارٹ اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ طلف اور موینلی اشیاء جتنی بھی ہوتی ہیں کہ رقم بعد از بولی موقع پر وصول کی جائے گی یعنی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایسی اجناس جو طلف ہونے والی ہیں جیسے سبزیاں ہوتی ہیں فروٹ ہوتا ہے ان کی عمر جو زیادہ زیادہ دو دن تین دن دس دن ہوتی ہے تو بھی یہ جلدی یہ ضائع ہونے والی ہوتی ہیں اگر ان کی فروت کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایریئر آف دی لینڈ ریکاور کرنے کے لیے یا ذری ٹیکس کی ریکاوری کے لیے تو جب ان کی بولی کو کانڈرٹ کیا جاتا ہے تو آنی سپارٹ ان کے رقم جو ہے وصول کر دی جاتی ہے اور خریدار جو ہے اس کو وہ ایٹی سپارٹ رقم دیتا ہے تو پھر اس کو رسید دے دی جاتی ہے اگر خریدار جو ہے کامیاب بولی دیں اگر موقع پر رقم ادا کرنے میں ناکام رے اگر وہ ایٹی سپارٹ فار پیریشیبل آئٹم سو دی آکشنیر اسنشل تو ری سیل اور ری اوپن دی بیڈنگ اف سچ پیریشیبل آئٹم تو اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کسی اجناس جو طلف ہونے والے ہیں جو خراب ہونے والے ہیں جب ان کی بولی کوئی کامیاب بولی دہندہ اگر موقع پر ایٹی سپارٹ اگر وہ ساری رقم ادا کر دیتا ہے تو آکشنیر کے لئے ضروری ہے کہ پھر اس کو حتمی طور پر ایک رسید جاری کرے گا جو اس کے پاس سیٹیپیٹ آف اونرشپ یا رسیٹ آف اونرشپ تصور ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو دس سیکشن ایک سو دس کہتی ہے کہ موڈ اپپیمنٹ فار موڈ پروپرٹی وین سیل سبجیکٹ تو کنفرمیشن اب اس کے اندر انہوں نے تین باتیں کی ہیں پہلی بات یہ کی ہے کہ منکولہ جائدات کی ذریبولی کی ادائیگی کا طریقہ جب سیل کنفرمیشن سے مشروط ہو تو جب غیر منکولہ جائدات کو اگر بولی کے ذریعے اپنا فروخت کرنا مقصود ہو اور وہ فروخت جو ہے جو سیل جو ہے اگر وہ کولیکٹر کے آرڈر سے یا کمیشنر کے آرڈر سے بیڈر ہوگا یا جو کمیاب بولی دہائمدہ ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس جائدات کا 25% اکٹسپارٹ ادا کرے اگر وہ 25% اکٹسپارٹ ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کی بولی کو منصوب کر کے پھر آکشنیئر کے لئے ضروری ہے کہ اس کو ری بیٹ کریں یا اس کی بولی کو دوبارہ اس کی بولی لگائیں اور اس جائدات کو فروخت کریں دوسری بات انہیں یہ کی ہے کہ اگر جو جائدات منکولہ ہے تو اس کی اگر فروخت ہو رہی ہے موقع پر اور مال نمیشی ہیں یا کوئی بھی ایسی ہے یا جو خوش آئیٹم ہیں جیسے چاوال گنم وغیرہ تو ان کو اگر بولی لگ رہی ہے تو بولی دہائندہ کے لئے ضروری ہے سیکسیسفل بیڈر کے لئے ضروری ہے کہ 25% اکٹسپارٹ ادا کرے اگر اور جو باقی جی کی جو رقم ہے 75% اس کے لئے پھر ضروری ہے کہ وہ اندر میں آت سات یوم کے اندر اندر پھر وہی پروسیجر اختیار کیا جائے گا جو پہلے اس سے پہلے ڈسکس کیا جا چکا ہے اگر ساتھویں دن اگر جمعہ ہو یا کوئی پبلک ہالے دے ہے تو پھر اس سے ویری نیکس دے جو ہوگا جس دن وہ آفیس ورکنگ ڈے ہوگا اس دن پھر وہ اگلا شہٹا دن یا ساتھویں دن اس کو تصور کیا جائے گا اور وہ باقی 75% رقم جو ہے اس دن جمع کروائے گا اور تیسری بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب وہ مکمل رقم جو ہے سیکسیسفل بیڈر یا کامیاب بولی دہندہ اگر جمع کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اکشنیر یا کولیکٹر جو ہے اس کو ایک ختمی رسیٹ وہ جاری کریں گے جو اس کے لیے اپنا رسیٹ آف ہونرشپ ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 111 یعنی کہ 111 اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پروسیڈ آف سیل یعنی کہ اس کے اندر انہوں نے یہ بات یہ کیا ہے کہ بولی کے بعد حاصل ہونے والی رقم جو ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جب باب آزا کے تحت یہ چپٹر حاصل کے تحت انڈر دس چپٹر ایف اینی موویبل اور ایموویبل پروپرٹی سولٹ تھرہو اوپن آکشن تو ان سے حاصل ہونے والی رقم اس کو کون کون سے طریقہ کار اختیار کیا جائیں گے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا تو اس کو تقسیم کرتے وقت سب سے پہلے جو حکومت کا ذریعی ٹیکس بنتا ہے یا جو ایریر آف تی لینڈز ہیں یا اگر کوئی رقم جو بولی کے اوپر اینکر ہوئی ہے یا اس کے بولی کے اخراجات جو ہیں ان کو وہ حکومت کو ادا کرنا ہوں گے اس کے بعد جو ایڈیشن رقم دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈیشن رقم باقی بچ جائے گی وہ جو اونر آف تی لینڈ ہوگا جس کی زمین کو فروت کیا گیا ہوگا اگر وہ بچ جائے تو پھر اس بندے کو واپس کی جائے گی تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی ایڈیشن رقم حکومت کے ٹیکس وغیرہ ادا کرنے کے بعد بچ جاتی ہے اور وہ جو سٹیٹ ہے جس کو وہ سول کیا گیا ہے یا جس کو سیل کیا گیا ہے اور اس کے اندر مشترکہ مالکان کی ہیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر وہ سارے جو ہے وہ ذریعی ٹیکس کی ذمہ دار تھے اور ان کی وہ جو جائداد افروت کر دی گئی ہو اور جو رقم اضافی بچ جاتی ہے پھر ان تمام لوگوں کے درمیان باعث سا برابر تقسیم کر دی جائے گی اگر اس میں انہوں نے ایک اور بات پی کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خارسخواہ یا کریڈیٹر کسی عدالتی حکم کے ذریعے اس پراپرٹیوں پر اگر وہ کسی رقم کا حقدار ہے اور عدالت میں اس کو کچھ ڈگری جاری کی گئی ہے تو پھر عدالت یہ جو کلیکٹر ہوگا یہ اپنی گورنمنٹ کا جریجزری ٹیکس ہے اس کی وصولی کے بعد رائٹ آف کر پھر عدالت کی جو ڈگری ہے اس سے پھر وہ جو رقم ہے وہ اس سے ڈیڈکٹ کرے گا اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی باقی بچ جاتی ہے تو پھر انہوں کو دی جائے گی اور اس میں انہوں نے ایک آخری بات یہ کی ہے کہ اگر یہ سارا پراسس کرنے کے بعد بھی اگر حکومت کا بیننس جو ہے وہ آٹسٹینڈنگ ہو یعنی کہ حکومت کے بقای جات یہ سیل کرنے کے بعد بھی اگر حکومت کو دینے پڑ جائیں یا بقای جات رہ جائیں یا کچھ رقم بچ ہے جو حکومت کو دینی ہو تو پھر اس کے لئے دوبارہ ایک ٹازہ کے تحت جو پروسیجر ہے اس کو دوبارہ ایڈاپٹ کیا جائے گا کسی اور اس کی ایموویبل یا ایموویبل پراپرٹی کو فروت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یا ایشیو کیا جا سکتا ہے یعنی اس بندے کی جو باقی جو ارازی ہے یا ایموویبل ہے اس کو فروت کر کے حکومت کے جو بقایا اس سیل کے بعد بھی اگر رہ جاتے ہیں تو پھر اس کو فروت کر کے وصول کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو بارہ سیکشن ایک سو بارہ کے اندر بات کی گئی ہے کلیمز تو اٹیچ موویبل اور ایموویبل پراپرٹی ہاو ٹو بی ڈیسپوز آب اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ جائدات سے منسلک تیسرے بندے کے حقوق کا تافز کیسے ہوگا یا اس کو حق رسید یعنی اس کے حق کو کیسے دیا جائے گا اس کے بارے میں انہوں نے یہ طریقہ کار اس کے اندر یہ سیکشن ایک سو بارہ کے اندر دیا ہے تو اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں پہلی بات یہ کی ہے کہ اگر کسی منکولہ یا غیر منکولہ جائدات سے کسی تیسری فریقہ کوئی کلیم منسلک ہو تو کلیکٹر کو درخواست دینے پر کلیکٹر اس کی انکواری کرے گا ایکٹ رازہ کی دفعہ 27 کے تیر اگر وہ انکواری جو ہے اس کے بعد وہ حق دار وہ بندہ جو ہے وہ انٹائٹل ثابت ہوتا ہے اور وہ رائٹ فل ثابت ہوتا ہے اس کا حصہ ثابت ہوتا ہے اور وہ انٹائٹل ہوتا ہے تو کلیکٹر اس کو منظور کرے گا اگر وہ حق دار ثابت نہیں ہوتا تو اس کو خارج بھی کر سکتا ہے اس درخواست کو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کلیم کو کلیکٹر جو ہے وہ منظور کرتا ہے کلی طور پر یا پارشلی یا جزوی طور پر پارشلی یا کلیکٹیو لی تو پھر اس جہداد منکولہ یا غیر منکولہ کی فروخت کے صورت میں اس کی حق کو بھی وہ جو ہے پریارٹی دی جائے گی حکومت کے ٹائس کے بعد اور تیسری بندے کو حق رسید کرنے کے لیے ایکٹ خازہ کی جو یہ سیکشن ٹرپل ون ہے یا ایک سو گیارہ ہے اس کو بروے کار لائے جائے گا تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہو سمجھ بھی آگیا ہو تو آپ کائنڈی یہ آپ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئیری ہے تو آپ اس کو اپنا کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ شکریہ